موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاو سے ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں تکہ فلیور میں پیزا جو کہ بہت تیسٹی اور یمی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کچھ مطلب پیسیز جو ہیں وہ چکن کے لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے سلائس کر لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے بلکل چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں بنائی ہیں تو بس یہ اس طرح سے کر کے ہم رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو سارا چیزیں بتاتے ہیں کہ اس کی ڈو ہم نے کس طرح سے تیار کرنی ہے تو ہم نے میدہ لیا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور یہ والا میجرمنٹ کا جو کپ ہے یہ ہم نے ڈیڑھ کپ پورا لیا ہے تو بس اسے اچھی طرح سے چھان لیں گے میدے کو کہ تاکہ اگر اس میں کچھ ہے مطلب تو وہ چھان میں نکل جائے گا اور یہ چکن ہم نے تقریباً یہ ڈیڑھ کپ ہے جو کہ ہم نے کٹ کر کے اور چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کر کے رکھا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل ہو گیا تقریباً ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ شکر لی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے ملک پاوڈر لیا ہے اور بس تھوڑا سا ہم نے نمک لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نے جو تقریباً ون ٹیبل سپون ہی ہم نے ایسٹ لیا ہے یہ ملک پاوڈر ہے تو اب ہم آئیستہ ایستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میدے میں شامل کرنا شروع کریں گے اور نیم گرم پانی ہم نے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے دودھ رکھا ہے نیم گرم دودھ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اتنا ہی دودھ اس میں جائے گا یہ ساری چیزیں ہم نے میدے میں شامل کر دی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا جو ڈو بنے گی اس کی وہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے اور اس میں کتنی ٹائمینگ ہوگی اب اس میں ہم آئیل شامل کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے آئیل کی وہ ہم شامل کریں گے اور یہ نیم گرم دودھ ہے پانی ہم نے بہت زیادہ نہیں شامل کرنا ہے بس اتنا رکھنا ہے کہ ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائے بہت سخت نہیں رکھنا ہے ڈو کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کس طرح سے مکس کر رہی ہوں اور یہ اسی طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اسے مسلنا ہے تاکہ جو ہم نے ایسٹ اس میں شامل کی ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اچھی طرح سے اور جب یہ بہت اچھا سا آپ کا ڈو تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھئے گا کہ ابھی تقریباً میں یہ ڈو کر رہی ہوں تو آٹا چپک رہا ہے میدہ جو ہے لیکن جب یہ تیار ہو جائے گا تو یہ چپکنا بند کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اب چپکنا بلکل بند کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈو پرفیکٹ بنی ہے اور ریڈی ہے بلکل اس یہ ہم نے کر لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے کر کے بس اتنا اچھے سے آپ نے اس کو مکیاں لگانی ہیں تاکہ اس میں جو ایئر ببلز بن جاتے ہیں وہ نہ رہیں اور پھر آپ نے ایک باول لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے تلے میں یہ اس طرح سے اور اس میں آپ نے یہ ڈو جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل ڈال کے آئل اچھی طرح اس کی چاروں طرف لگا دیجئے اور پھر اسے اچھے سے ڈھک کر آپ نے کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے تاکہ آپ کی دو اچھے سے ایکٹیف ہو جائے اور ڈبل ہو جائے تو بس اب ہم اپنا برنر آن کرتے ہیں اور پین رکھتے ہیں اس پر کیونکہ اب ہمیں اپنے پیزا کی ٹاپنگ تیار کرنی ہے بس آئل ڈالیں گے اس میں آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے بلکل تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے تاکہ جو آپ نے چکن کیوبز بنائے ہیں وہ اچھے سے سوتے ہو سکے اس میں بس آئل ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے چکن کیوبز شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے جب کلر چینج ہو جائے گا مکمل تو پھر اس کے بعد ہم جو بھی سپائسز اس میں شامل کریں گے تو وہ ہم اس کے بعد شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آئل بھی بہت زیادہ نہیں ہے میں آپ کو اتنا آرام سی اس لیے بتا رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور آپ لوگ کو اگر آپ لوگ بناتے ہیں تو آپ کو کوئی دشواری نہ ہو بنانے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے بس اب اس میں ہم نے تھوڑا سوئے سوس شامل کیا ہے چلی سوس ڈالے ہیں تھوڑا سا ہم نے تھوڑا کیچپ شامل کریں گے ہم اچھے یہ ہم نے تک کا مسالہ لیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہم نے آنج کوٹی ہوئی مرچے شامل کیا ہے اس میں چلی فلیکس اور ایک بات اور کیونکہ ہم نے اس میں تک کا مسالہ شامل کیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں نمک بلکل شامل نہیں کریں گے کیونکہ بائی ہر کی جو پیکٹ مسالے ہوتے ہیں اس میں نمک جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے بس آپ نے اتنا زیادہ اس کو بھوننا ہے کہ وہ بلکل بھون جائے اچھے طرح سے اب اس میں ہم نے یہ پیاز اس طرح سے ہم نے کٹ کی ہے اور کیپسکم ہے تو کیپسکم جو ہے وہ ہم نے فریز کیے ہوئے رکھے ہوئے تھے تو وہ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دونوں چیزیں ہم اس مسالے میں شامل کریں گے لیکن ہم نے اسے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس بلکل ہلکا سا نارملی سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے فلیم جو ہے وہ آف کر دینی ہے سو ہم نے پین جو ہے وہ فلیم سے ہٹا دیا ہے اور یہ اب ہم تھوڑا سا اوریگانو ہم نے شامل کیا اس میں اور تھوڑا سا روز میری شامل کیا ہے جس سے آپ کی تک کا فلیور پیزا کا سمیل جو ہے وہ بہت زبردہ سجائے گے ارومہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کا تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے سے بھون لیا ہے اور بس اب ہم اپنی ڈو نکالتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو چکی ہے تو پہلے اچھی طرح سے اس کی ایرز نکال لیجئے گا جب دیکھیں کہ ڈو کتنی زبردست بنی ہے اور بہت اچھا کہ نہ تو بہت زیادہ سخت ہے آپ کا پیزا تب ہی اچھا بنتا ہے اگر آپ نے اس کا بیس اچھا رکھا ہے مطلب اگر آپ نے ڈو اس کی بہت اچھی بنائی ہے تو آپ کا پیزا بہت اچھا بنے گا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کی شکل کس طرح سے رکھنی ہے ہم نے کیا ڈیزائن رکھنا ہے اس کا تو وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے ہم اسے اچھی طرح سے ایک سا بیل لیں گے تاکہ بلکل اچھا میں نے اسے جو ہے یہاں شفٹ کیا ہے کیونکہ ادھر صحیح سے بیل نہیں رہی تھی یہ روٹی اس کی تو اس لئے میں نے یہاں اس کو رکھا ہے اور آرام سے اچھا اب ہمیں ایک لٹ چاہیے ہوگی اس طرح کی کہ ہم نے مطلب اس سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے روٹی کا سائز یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے چھوڑی لی اور یہ کنارے جو ہیں ہم نے تقریبا تقریبا ایک انچ سے دو انچ تک ہم نے بڑھا کر رکھنا ہے اور یہ ہم نے اس طرح سے آرام آرام سے بہت آرام آرام سے کٹ کر لینا ہے اور یہ پورا راؤنڈ اسی طرح سے ہم نے کرتے ہوئے جانا ہے اس کو یہ دیکھئے آپ یہ تقریبا ہم نے سارا اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے گولائی میں تو اب ہم اس کی آرام یہ دیکھئے یہ ہم اس طرح سے بناتے ہوئے پورا چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے پورا ڈیزائن کرتے چلے جانا ہے اچھا آپ اس کی بیچ میں کچھ رکھ بھی سکتے ہیں جیسے اگر آپ چاہیں تو چکن کا جو چاپ چکن ہوتا ہے مسالے والا وہ آپ بیچ میں فیلنگ کر سکتے ہیں اس کے آرام سے تو اب ہم نے اس کا یہ لیا ہے پیزا کا ہم نے پیزا ٹرے کے اندر ہم نے اچھی طرح سے اس کو ایلی کر لیا ہے اسے گریز گیا ہے اچھا سے اور اس پہ تھوڑا سا ہم جو آٹا ہے وہ تھوڑا سا چھڑکیں گے تاکہ ہمارا پیزا اس میں نیچے لگے نہیں چپکے نہیں تو بس یہ اس طرح سے ہم نے ایک کاٹے کی مدد سے بیچ میں اس کو کرنا ہے یہ سارا اس طرح سے یہ بہت اچھی طرح سے کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے پیزا ساؤس لگانیا ہے اور یہ ہزمن کی فرمائش پہ بن رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کھانا تیار کر چکے تھے لیکن ہزمن نے کہا کہ پیزا بنا لو تو چلیں جی تو بس اب جی جو ہم نے ٹاپنگ تیار کی ہوئی تھی یہ ہم ٹاپنگ اس پہ لگائیں گے اچھی طرح سے اور یہ اچھی طرح سے ہم نے پریس کر لینا ہے اور یہ ہم نے ایک جو ہے اسے اچھی طرح سے برش کی مدد سے ہم نے سائٹوں پہ لگا دینا ہے یہ اس طرح سے اور اب مازریلا چیز اور چیٹر چیز جو ہے وہ ہم نے اس پہ ڈالنی ہے اچھے سے نیچے کی ترسمی لگا دیتے پتہ 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 بس یہ کچھ چلی فلاکس جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سپرنکل کی ہے اور بس تھوڑا سا اوریگونو ڈالا ہے روز میری ڈالی ہے ہم نے اس کے اوپر اور بس ہمارا پیزہ جو ہے وہ ریڈی ہے اب یہ اوون میں جانے کے لیے تیار ہے تو اسے رکھتے ہیں اوون میں اور اس کی ٹو سائٹ گیلڈ جو ہے وہ ہم نے آن کی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے ہم نے ٹو ففٹی رکھا ہے اور ٹائمنگ ہم نے تقریباً بیس منٹ رکھی ہے بیس منٹ ہم نے رکھی ہے ٹائمنگ اس کی تو بس یہ ہمارا پیزہ ریڈی ہے اور آپ یقین کرے ہیں کہ جس ٹائم یہ بن رہا تھا پورے گھر میں اس قدر مہک تھی اس کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست تو بس یہ دیکھئے آپ بہت زبردست بنا تھا اور بہت بہت ڈیلیشیس تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بنا کے دیکھئے گا اور یہ بہت آرام سے اور ایزی بن جاتا ہے اور تھوڑا سا یونیک بھی ہے تو بس اب یہ ریڈی ہے اور اب اس کی کٹنگ جو ہیں تو وہ میرے ہزمن کریں گے اور یہ آپ دیکھیں فائنل لک یہ ہے اس کا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور تھمز اپ ضرور دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے موسیقی موسیقی موسیقی